موسیقی یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے یہ شمالی ایشیا کے دوردراز علاقوں میں رہتے تھے یہ جنگجو غارتگر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے یاجوج ماجوج کون ہیں جمہور علماء تفسیر و حدیث کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج بنی نو انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے آدم علیہ السلام اور یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں جو ترک کا جد عالی ہے اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو ذلکرنین کے اس طرف ترک کر دیا گئے تھے یعنی چھوڑ دیا گئے تھے گو یہ کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بحشت میں وہ نسبت ہے جو ایک اور ہزار میں ہے عمم سابقہ والاہکہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے ان تمام کے مقابلے میں اکثریت یاجوج ماجوج کی ہوگی بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کر دیجئے ارز کریں گے کہ کس قدر ارشاد ہوگا ہر ہزار سے ایک کم ہزار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب اسرہ میں اللہ نے مجھے یاجوج ماجوج کے پاس بھیجا تھا میں نے اللہ کے دین کی اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا لہٰذا وہ اولاد آدم اور ذریعت عبلیس میں سے آسیوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے الفتن نائم بن حماد اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجود آدم کی اولاد سے تو ہیں لیکن حبا کے پیٹ سے نہیں گویا وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں حافظ اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے قاب اخبار رضی اللہ عنہ کے کسی اور سے منقول نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ترکوں کے دو قبیلے ہیں قورش کے زمانے میں بھی ان کی طرف سے ایک حملہ ہوا اور یہ تقریباً پانچ سو سال قبل مسیح کی بات ہے لیکن اس زبانے میں مادہ اور فارس کی متحدہ حکومت مارز وجود آ چکی تھی لہٰذا حالات بدل گئے اور مغربی ایشیان ان قبائل کے حملوں سے آسودہ خاطر ہو گیا لہٰذا یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انہی وحشی قبائل میں سے تھے جب قورش ان علاقوں کی طرف گئے تو قفقاز کے لوگوں نے درخواست کی کہ انہیں ان قبائل کے حملوں سے بچایا جائے لہٰذا اس نے وہ مشہور دیوار تعمیر کی جسے دیوار زلکرنین کہتے ہیں قرآن مجید میں زگر یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے ان لوگوں نے کہا زلکرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں بھلا ہم آپ کے لئے خرچ کا انتظام کر دیں اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچنے زلکرنین نے کہا خرچ کا جو مکتور خدا نے مجھے بکشا ہے وہ بہت اچھا ہے تم مجھے قوت بازو سے مدد دو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ جنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا اب اسے دھونکو اس پر پگلا کر ڈال دو پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ طاقت رہی کہ اس میں ناقب لگا سکیں بولا کہ یہ میرے پروردیگار کی مہروانی ہے جب میرے پروردیگار کا وعدہ آن پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا اور میرے پروردیگار کا وعدہ سچا ہے اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے روئی زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں خوش جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا فرمان ہے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کا واقعہ دیوار ٹوٹنے کے ساتھ ہی پیش آ جائے گا بلکہ دیوار ٹوٹنے کا وعدہ صرف سور القحف والی آیت میں کیا گیا ہے اور دیوار خسب وعدہ ٹوٹ گئی لیکن یہ بات کہ دیوار ٹوٹتے ہی بغیر کسی وقفے کے یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے قرآن میں ایسا حرف نہیں پایا جاتا جسے یہ نتیجہ نکالا جا سکے یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ ذلقورنین کا کال پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے اس کا اپنا ہے اور قرینہ سیاکو سباک میں ایسا موجود نہیں جس میں صد دیوار کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے واقعات کو علامات قیامت میں شمار کیا جائے اور شاید ذلقورنین کو یہ علم بھی نہ ہو کہ اشارات سعت میں سے خروج یاجوج ماجوج بھی ہے اور اس نے وعدہ ربی سے صرف اس کا کسی وقت میں ٹوٹ پھوٹ جانا مراد لیا ہو پس اس صورت میں اللہ کا یہ ارشاد کہ ہم نے کر چھوڑا ان کو اس دن سے اس حالت میں کہ باز باز پر امڑ رہے ہیں یعنی برابر ایسا ہوتا رہے کہ ان میں باز قبائل باز پر حملہ آور ہوتے رہیں گے خطہ کہ خروج معود کا وقت آ جائے شیخ عمران حسین کا کہنا ہے کہ قرآن کریم نے ایک نمائی نشانی بتائی ہے جس سے نہ صرف یاجوج ماجوج کی رہائی کا علم ہو جائے گا بلکہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا اس وقت یاجوج ماجوج کے کنٹرول میں ہے جس بستی کو ہم نے طبخ کر دیا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے سور الانبیاء جب یاجوج ماجوج رہا ہو جائیں گے اور ہر سمت میں چھا جائیں گے تو وہ لوگ جو عذاب سے تباہ کیے گئے تھے یعنی یہود دوبارہ لاغر اس بستی میں بسائے جائیں گے اور ایسی بستی صرف ایک ہے جسے اللہ نے تباہ کر دیا تھا جس کا تذکرہ یاجوج ماجوج کے ساتھ احادیث میں بھی مذکور ہے اور وہ یروشلم ہے سور الانبیاء کسی خاص واقعے کو یاجوج ماجوج کے خروج کی ایک واضح نشانی کے طور پر پیش کرتی ہے اور اس کا سمجھنا آج کے دور کے حالات کے تناظر میں نہائیت ہی اہم اور ضروری ہے یہ بات قابل توجہ ہے کہ سور بنی اسرائیل میں یہود پر اللہ کے دو بار عذاب کے نزول کے تذکرے کے بعد اس بات کو بھی آگے ان کو تنبیح کی گئی اگر تم واپس ہو جاؤ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جن کے بارے میں کہا گیا ہے ویل العرب جن کا رسول اللہ کے زمانے سے عرب سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ جن کا اب حد درجہ عرض مقدسہ سے لگا ہو ایسے لوگ تو صرف یورپی لوگ ہیں جنہوں نے رسول آخر کے فوراں بعد سلی بیچنگیں شروع کر دیں یہی یورپی لوگ کچھ خود کو مسیحی قلواتے ہیں اور مسیحیت کا لبادہ اوڑ رکھا ہے جبکہ عرض مقدسہ ان کی سہنوی تحریک کے سر پر سوار ہے جو یورپی لوگوں کا کارنامہ ہے انہی میں سے اب خود کو بنی اسرائیلی کہلواتے ہیں یعنی یہی دو قومیں ہیں جن کے سر پر عرض مقدسہ کو آزاد کروانے کا شغف ہے دنیا بھر میں کسی اور برعظم کے یہودی اور مسیحی یہ کام نہیں کر رہے فقط یورپی یہود اور نصارہ اور آخر میں ہمارے پاس جزیرہ پرطانیہ ہے جب سیکیولر اور لادین ہے اور انیس سو ستنہ کی بدنامہ زمانہ بلفور اہدنامہ استعمال کر رہا ہے اور اس کا یہ نصب العین ہے کہ عرض مقدسہ میں قیام عرض اليہود کے لیے سرگردانہ ہے جو انتہائی عجیب بات ہے نصارہ کہلوانے والوں کے لیے یہ عرض مقدسہ کی آزادی کا خمار اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یورپی تحزیب میں ہی ہیں ہم ان کا تائیون مزید محدود کر سکتے ہیں اور یورپی تحزیب میں بھی انہیں مخصوص کر سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا لشکر جب بخیرہ تبریہ سے گزرے گا تو وہاں پانی پیے گا جبکہ ان کے آخری کہیں گے یہاں پانی ہوا کرتا تھا اب جبکہ یہ سوک رہا ہے کون لوگ بخیرہ تبریہ کا پانی استعمال کرتے ہیں مصریوں، اردنیوں، شامیوں کو یہ پانی نصیب نہیں ہوتا بلکہ صرف اسرائیلیوں کے تصرف میں آتا ہے اسرائیل میں کون ہے جو اسپانی کو استعمال کرتے ہیں فلسطینیوں سے زیادہ یورپی اشنقزاری یہودی اسپانی کو استعمال کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینکاری کے ذریعے جدید معیشت ترطیب دی ہے یہی لوگ ہیں جن کی حکومت نے سہرا کو سرسبز بنانے کی پولیسی ترطیب دی چنانچہ اس بہیرے کا پانی مسلسل خوشک ہو رہا ہے محدث طبیخ سے روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تجال کو ختل کریں گے تو اللہ ان کے پاس وہی بھیجیں گے کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں سب کو ہتور پر چلے جائیں کیونکہ میرے کچھ بندے ایسے نکلے ہیں جن سے نپٹنے کی طاقت میری علاوہ اور کسی میں نہیں ہے اس وقت اہل ایمان کی تعداد عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بارہ ہزار ہوگی یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ہر بلند جگہ سے اتریں گے جس جگہ کے پاس سے گزریں گے اسے مکمل پی جائیں گے اس وقت پانی بھی کم ہوگا کیونکہ خروج تجال کے وقت گہرائی میں اتر گیا ہوگا یہاں تک کہ یہ لوگ تبریہ کی جھیلت پر پہنچے تو ان کا آخر شخص کہے گا یہاں کبھی پانی تھا پھر ایک دوسری کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کب تک ایسا چلے گا جبکہ ہم تمام زمین والوں کو مغلوب کر لیا ہے تو اب آسمان والوں سے جنگ کرتے ہیں چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود واپس آئیں گے اس کے بعد اللہ ایک بیماری بھیجیں گے جس کو نغف کہا جاتا ہے جو ان کی گردنوں کو پگڑے گی اور اللہ ان کو خلاق کر دیں گے چنانچہ زمین ان کی لاشوں سے بدبودار ہو جائے گی اس حد تک کہ مسلمانوں کو جہاں بھی ہوں گے ان کی بدبود سے سخت تکلیف ہوگی لہذا مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارض کریں گے کہ ہمیں اس قدر بدبوا رہی ہے کہ برداشت سے باہر ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان دعا کریں گے تو اللہ عبابیل پرندے کو بھیجیں گے جو ان کی لاشیں اٹھا کر ریگستان اور سہرہ میں پھینک دیں گے یہاں تک کہ وہ جگہ ان کے خون اور چربی سے ٹیلے کی مانت ہو جائے گی لوگ کئی سال تک ان کے ہتھیار سے آگ جلائیں گے اس کے بعد اہل ایمان مزید سات سال زندہ رہیں گے پھر اللہ ایک ہوا بھیج کر ان کی روحیں قبض کر لے گا الفتن نایم بن حماد